السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم ویورس دوست احباب میری ماں بہنوں اب کی ہمارا جو ویڈیو کافی دنوں کے بعد یعنی تین چار چار پانچ دن کے بعد ہم انشاءاللائن آ رہے ہیں کیونکہ کچھ وجہ کی وجہ کچھ کام کی وجہ سے ہم لوگ نہیں آ پائے تو ابھی فی الحال اس دور میں جو فساد چل رہا ہے پردے کا ساری دنیا میں ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں چل رہا ہے لیکن پورے دنیا والے خبول کرتے ہیں پردے کو یہ ہندوستانی ایک ایسا ملک ہے یہاں پر کچھ شہر پسندوں نے اس کے اوپر آواز اٹھا رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مومن عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی عورتوں سے اور اپنی بیعوں سے اور اپنی عورتوں سے اور اپنی مسلمان بہنوں سے کہ وہ پردہ کریں سر ڈھاگ لیں تاکہ اپنا حسن نظر نہ آئے تو کچھ عورتیں بھی الحمدللہ آج مسلمان ماحول میں آج بھی آج سی نوجوان لڑکیاں ہیں جو اپنے پردے کو بخوبی اس کا احترام سے وہ پردہ کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ زندہ دل خاتون ہے جو اپنا خیال رکھتے ہوئے دین کو خائم رکھی ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے شاعر بڑا اچھے انداز میں یہ بات کہتا ہے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں تو زندہ دلی کا مظاہرہ کی ہے اور زندہ دل ہونے کا لوگوں کو یہ بتا چکی ہے میں اجز بات پر میری اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو سننے اور پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم سب دعا کو ہے کہ ہماری امت مسلمہ کو امت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کی حفاظت کرے تو یہ جو موجودہ جو مسئلہ چر رہا ہے ہجاب کا یہ بہت ہی حساس مسئلہ ایک سنسٹیف پرابلم آکے کھڑی ہو گئی لیکن ہم کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور یہ صرف شریعتن کے ساتھ ساتھ شرائی مسئلے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا ایک بنیادی حق ہے یہ کونسٹیٹیشنل رائٹ ہے فریڈم آف ریلیجین ہے ہمارے ہندوستان میں تو ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی ہجاب کے تعلق سے جو کوٹ میں جو مسئلہ چر رہا ہے ہمیں امید ہے کہ یہ کوٹ کا جو فیصلہ ہے ہمارے حق میں آئے گا تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر چیز خیر و خوبی سے امن میں آئے اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے گا آمین تو ناظرین آج ہمارا ٹوپک ہے جو دوا ہے اس تعلق سے ہم بیان آگے بڑھیں گے اس تعلق سے ہم نے ویڈیو کو بنایا ہے اور ہمارا آج کا ٹوپک ہے آملہ آملہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس سے واقف ہے آملہ ایک درخت کا پھل ہے یہ ایک فروٹ میں کہلاتا ہے یہ ویجیٹیبل ہے نہ فروٹ ہے بلکہ ایک درمیانی صفت کا ایک پھل بولنا چاہئے اور اللہ تعالی نے اس پھل میں کافی خوبیاں رکھے ہیں حکیم قبیر الدین صاحب نے اپنی کتاب مغزون مفردات میں اس کی کافی تفصیلات بیان کی ہے اور اس کے تعلق سے بولا ہے کہ یہ ایک ایسی دوا ہے جو ہمارے جسم کے لیے ایک بہترین اینٹیڈوٹ ہے یعنی کہ یہ ایک جسم کی ایک قرآک بولا جا سکتا ہے آپ اس کو اور اس کی مزاز سرد و خشک ہے جیسا کہ تقریباً دوایوں کا مزاز گرم و خشک رہتا لیکن یہ عاملہ ایک ایسی چیز ہے جس کا مزاز سرد و خشک ہے تو سب سے پہلے عاملہ کی جب میں ماہیت بیان کروں یہ گول طرح کا ایک پھل ہوتا ہے جس کا کلر جوہسو گرین رہتا ہے اور سبز جس کو کہیں گے سبزی مائل رہتا ہے اور یہ دواساس کی دکان پر جب آپ جائیں گے تو یہ سیاہ کلر کا آپ کو ملے گا مطلب یہ سوک جاتا ہے جو گرین کلر کا جو تازہ پھل رہتا ہے وہ سوکنے کے بعد سیاہ ہو جاتا ہے اور دواساس پہ آپ کو اسی نام سے اسی شکل کا ملے گا جو سیاہ چھوٹے چھوٹے دکڑے ملیں گے جب اس کی خاصیت دیکھیں گے ہیں کہ یہ دل دماغ جیگر کے لیے بہت ہی بہترین دواہ ہے اور بالوں کے لیے یہ بہت ہی بہترین دواہ ہے اس کا تیل بنا کر بالوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بالوں کو یہ جو سیاہ کرتا ہے کالے کرتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے دل کو تاخت دیتا ہے دل کی دھڑکن کو جو سو اپنے متواسط درجے پر خائم رکھتا ہے یعنی جتنی ہم کو ضرورت ہے ہارٹ ریٹ کی وہ ہارٹ ریٹ کو یہ جو سو مینٹین کرتا ہے اور آپ کے جگر کو تاخت دیتا ہے آپ کے میدے میں ایک خسم کی یہ تھنڈک پیدا کرتا ہے موتدل تھنڈک نہ کہ اتنی زیادہ تھنڈک جس سے نقصان پیدا ہو موتدل تھنڈک یہ جسم میں جو سو لاتا ہے اور آپ کو چست پھرس چستی میں رکھتا ہے اور یہ ایک مفرع ہے یعنی مفرع سے مراد جب آپ اس کا استعمال کریں گے یعنی آپ کو یہ ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے جسم میں ایک طرح کی جو سو سکون کی کیفیت آپ کے جسم میں آپ محسوس کریں گے یہ اس کی خاص بات ہے اور یہ ایمینو موڈلیٹر ہے یعنی آپ کے جسم کی ایمین سسٹم کو بڑھاتا ہے جو ایمین سسٹم یعنی ایک ایسی طاقت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہے خدرتی طور پر جو بیماریوں سے لڑتی ہے اس ساخت کو کہتے ہیں ایمین سسٹم تو وہ ایمین سسٹم کو خدرتی طور پر یہ آملے میں خاصیت ہے اس کو بڑھاتا ہے اور یہ اینٹی سپٹک ہے یعنی جسم میں موجود اینٹی بیکٹیریا اور وائرسس کو یہ جو اس سے لڑ کے ان کو ختم کر دیتا ہے اور اس کی نورت سائیڈ میں جب آپ دیکھیں گے دیلی میں اور آپ کے راجستان وغیرہ میں یہ وہاں کے لوگ جو سو آملہ کا ناشتہ کرتے ہیں یعنی مربع جو آملہ کا جو مربع جو سو آپ کو دستیاب رہے گا تمام دکانوں پر تو اس کا جو سو صبح میں وہ روز صبح میں اسی کا ناشتہ کرتے ہیں آملہ اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ آملہ میں ویٹائمن سی کی کافی مقدار ہے یعنی اتنی مقدار زیادہ ہے کہ آپ کوئی سبزی یا کوئی فروٹ میں اتنی مقدار نہیں ہے جنہی آپ کو آملہ میں ملے گی تو اسی بنا پر کیونکہ ویٹائمن سی زیادہ ہونی کی بنا پر یہ مو کے جو امراض ہے جیسے ہم پائیوریا کہیں گے پائیوریا ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے مسوڑوں کی بیماری ہے مسوڑوں کے درمیان میں خون آ جاتا ہے اور پس آ جاتا ہے وہ بیماری کو کہیں گے لسا دامیا اور انگریزی میں پائیوریا کہیں گے اور اہم طور پر تو مو کی بیماری رہیں گے جس میں پس آ جاتا ہے مو میں سے بدبو آتی ہے اور مو میں جو سو بیکٹیریا وائرسز کا غلبہ آ جاتا ہے یعنی وہ آ کر کے اس میں جو سو مو میں جو سو ایک انفیکشن پیدا کرتے ہیں وہ بیماری کا نام ہے پائیوریا تو پائیوریا کے مریضوں کے لیے عاملہ کا استعمال بہت ہی موسیر ثابت ہوا ہے آپ عاملے کا مربع بھی استعمال کر سکتے ہیں یا عاملے کو بھیگا کے رات میں صبح میں اس کا جوشاندہ یعنی اس کو اوبال کے اس کا پانی بھی آپ پی سکتے ہیں اور اس کے مشہور مرکبات میں ہیں جوارش عاملہ یہ ایک دوا ملتی ہے آپ کو مارکٹ میں اور اس کا روغن عاملہ اس کا تیل بنایا جاتا ہے جو بالوں کے لیے بہت ہی مفید ہے اور حب عاملہ یہ مخصوص لوگ بناتے ہیں جو پیشش کے لیے کافی مفید پائی گئی ہے تو ناظرین بہرل یہ مختصر سا جو اسو میں آپ کو ایک تعروف دیا ہوں عاملہ کا اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی بہترین دوا ہے غزہ ہے اور ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی تو آپ اس چیز کو استعمال کرتے رہیے اور ہمیشہ صحیح سے رہیے خوش رہیے خدا حافظ ماشاءاللہ جزاکاللہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ بہت اپنا وقت قیمتی وقت دے رہے ہیں ہمارے ناظرین کو جس طرح ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہے تھے عاملے کے بارے میں عاملے کے فوائد بتا رہے تھے اور اس کے بینفیٹس بھی بتا رہے تھے اگر آپ کو عاملے کا پوڈر چاہیے تو ہمارے پاس آویلیبل ہے عاملے کا پوڈر بھی اور ہمارے پاس جو مرکب جو بنایا گیا ڈاکٹر صاحب کے طرح یہ ہے حیات الجدید حیات الجدید یعنی ہر بیماری کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے اور یہ کلونجی کا بنایا ہوا ہے اور بھی بہت سارے دوائیاں اس کے اندر لگی ہوئی ہیں تو آپ لوگ ہر مرز کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہر مرز کے لوگ بی پی شگر تھائریٹ ہارڈ لیور کٹنی جو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اسے آکے کنسلٹ کیجئے کنسلٹنسی کوئی فیس نہیں ہے ہمارے پاس ہم بالکل آپ کو رہے پاری کریں گے اور آپ کو ٹریٹمنٹ بھی ہم فری کریں گے انشاءاللہ فری ٹریٹمنٹ فری کنسلٹنسی صرف جو دوائے دیتے ہیں اس کے دوائے کی مختصر سے پیسے لیں گے اللہ تعالیٰ اور ہماری جو دوائے ملنے کا جو مقام ہے شاستری پورم علی بھی کی مزید کی روڈ پہ اور کوئی اگر کونٹاک کرنا چاہ رہے تو ڈبل ایٹ زیرو ون ڈبل سیون فائف ون ڈیرو ایٹ پہ یا ایٹ سیون ون ڈبل تو ڈبل فائف ون ڈیرو ایٹ یہ دونوں نمبر پہ کسی بھی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں یا واتس اپ کر سکتے ہیں اگر کسی کو کنفیجن ہو تو آپ لوکیشن بھی اسے منگوا لے سکتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ